ریٹرننگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر انتناک رجوری پارلیمانی نشست کے دفتر کے حادے میں میں اس وقت موجود ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن جس کی صدارت جو ڈسٹرک پریزیڈنٹ فاربر لیجسلیٹر عبدالرحیم رادر صاحب ہے ان کے ہمرا جو اپنی پارٹی کے دیگر رفقہ ہے چودری عبدالحمیر چارہ صاحب محترم تارے قیمت اور سر آپ نے باقائدہ چونکہ یہ انتناک رجوری یہ ایسی کونس چونسی بن گئی کہ سارے دگت جو ہے وہ اسی کونس چونسی سے کونٹسٹ کر رہے ہیں گرام نبی آزاد صاحب ہے میعال تاب صاحب ہے آپ کے اپنے نمائندے زفر اقبال منحہ صاحب ہے بی بوبا مفتی صاحب آئے لیکن ابھی تک بی جے پی کا نمائندہ سامنے نہیں آیا ہے یا دیگر جو باقی پارٹیز ہیں نیشنلیسٹ فرنٹ کے شیخ مزفر صاحب ہے آپ نے ان نومینیشنز حاصل کی سر کیا کہیں گے اور کتنے ہو پھول ہیں آپ دیکھیں اچھی بات ہے اس میں تو زیادہ مزہ ہے کہ سبھی پارٹیوں کے اچھ اچھے کنڈیٹ ہوں اور جیسے آپ نے کہا کہ فارمر چیف منسٹرز بھی ہیں منسٹرز بھی ہیں اور تمام پارٹیاں اپنے زور آزمائی کریں گے تو ہمارا بھی کنڈیٹ زفر اقبال منحہ صاحب ہے جس کو ہماری پارٹی نے نامزد کیا ہے اس کے لئے امید کرتے ہیں کہ آج لوگوں کے سامنے جا کے جن کے لوگوں نے پرک لیا ہے کہ یہاں اس ریاست کے آزادی کے بیر جو پچھتر ساتھ گزے اور جن لوگوں نے یہاں حکومتیں کی یا جن کے نوائندے یہاں سے گئے اور پارلیمنٹ میں تھے ان کی کار کر دے گی انس حکومتوں کی کار کر دے گی انس ایسی پارٹیوں کی کار کر دے گی کیا رہی کیا ہم نے کچھ خاصل کیا ہے یا ہم وہیں پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں دل کھول کے بتائیے اور کلیرلی بتائیے رحمترز صاحب لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ جو ہم ایک نئی بات لے کے آئے ہیں کہ دلکھے کی سیاست کا وقت چلا گیا ہے اب جو ہے اب سچائی بتانی بولنی چاہیے سچی بات بولنی چاہیے اور جو حقیقت ہے وہی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے سر کتے ہوپل ہیں سر کتے ہوپل ہیں اپنے نمائدے کو لے کر ہم یہ مانتے ہیں کہ جو بھی نمائندے ابھی تک یہاں سے ہمارے وہاں پارلیمنٹ میں گئے اور بالخصوص جو کل کی پارلیمنٹ میں وہاں یہاں کے نمائندے تھے ان کی کارکرد بھی ہم نے دیکھی اور جب یہاں تین ست ستر ہٹایا گیا پنتیسے ہٹایا گیا یہ لوگ وہاں موجود تھے ان کا کیا رول رہا وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ افسوس یہ ہے کہ یہی لوگ سینہ پیٹھتے تھے کہ ہم تین ست ستر کی حفاظت کرنے والے ہیں جو ہماری وہاں نمائندگی ابھی تک کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کس حد تک اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا کیا یا نہیں کیا وہ لوگ جانتے ہیں سر راتر صاحب راتر صاحب راتر صاحب مجھے بتائیے اپنی پارٹی ایک والولے اور جوش کے ساتھ آپ میدان میں اترے ہیں زفر اقبال منحہ صاحب آپ کے کنڈیٹ ہے کتنے مطمئین ہیں آپ میں آپ کو وہ سوک سے کہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں لوگ ان لوگوں کو مسترد کریں گے جنہوں نے ہمیں ابھی تک دوخہ دیا ہے جنہوں نے اقتدار کے مزے لے اور لوگوں کی پراباد نہیں کی اور مجھے امید ہے کہ آج کی ڈیٹ میں لوگ انشاءاللہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور ہماری کنڈیٹ کو کامیاب کریں گے جہاں تک آپ پہاڑی کبیلے کی بات کرتے ہیں ہمارا کنڈیٹ اس کا آریجن پہاڑی ہے سر ایسٹی کومنیٹی آپ کو ووٹ دے گی ایسٹی کومنیٹی سے بھی ہم امید رکھتے ہیں سر کشمیری آپ کو ووٹ دے گی کشمیری سے تو ہمیں زیادہ امید ہیں کیونکہ کشمیری لوگ اب جان چکے ہیں کہ دوخہ کنوں نے دیا ہمیں دوخے میں کن پارٹیوں نے اور کن لیژوں نے رکھا اور آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ پردہ اٹھ جائے ان دوخے بازوں کا اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اب بدلاؤ کرنا چاہیے چینج رانی چاہیے ان لوگوں کو نہیں آزمایا جانا چاہیے جو انہوں نے امید تک ہمیں بار بار دوخہ دیا اور آج ہم وہ سکھ سے انشاءاللہ امید دلاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں لوگوں کو کہ انشاءاللہ اب وہ دوخہ نہیں لگتا ہے رضا سابت ہے چونکہ زلصدر اندراغ انہوں نے اپنے کینڈیٹ کے لیے نومینیشنز حاصل کی ظاہر سی بات ہے ریٹرنگ آفیسر اندراغ رجوری پارلیمانی نشستے ہیں تقریباً اٹھارہ لاکھ اٹھالہ راگ متداتا یہاں پہ ہے یعنی اندراغ رجوری جب پورا یہ کونشنسی ملاتے ہیں تقریباً دس لاکھ کے قریب آننتناگ یعنی ساؤت کشمیر کے رائے دہندگان اور ساؤت کشمیر کے بغیر جو رہتے ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ رائے دہندگان وہ رجوری اور پونچ میں پائے جاتے ہیں اب یہ بات دیکھنی ہوگی چونکہ سارے سیاسی جماعتوں کے جو دلگج ہے وہ یہاں سے کونٹیسٹ کر رہے ہیں یہ دیکھنا ہوگا یہ جماعت یہ سیٹ جو ہے یہ کس کی جولی میں جائے گی مجھے دیجئے اشفاق کے ساتھ یہ جو دیکھنے